دن بھر کی مسروفیات کے دوران اگر ہمیں کبھی کچھ دیر آرام یعنی سونے کا وقت مل بھی جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دن میں تھوڑی دیر سونے سے بہتر ہے کہ اب رات میں ہی آرام کیا جائے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دن میں تھوڑی دیر سونے کے ہماری صحت بر بے حد مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں بھارت کے ایشن انسٹیٹیوٹ آف گیسٹرو انٹریولوجی کی ماہرے گزار ڈاکٹر دیویکر روجوتہ کا کہنا ہے کہ دن میں تھوڑی دیر سونے کے بے شمار فائد ہیں ان کے مطابق دوپہر کی نیند کے حوالے سے لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دن میں سونے سے انسان میں سستی آ جاتی ہے اور رات کی نیند بھی خراب ہوتی ہے مگر حقیقت میں ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں دوپہر میں تھوڑی دیر سونے کے بے حد فائد ہیں نمبر ایک دوپہر میں تھوڑی دیر سونے سے دل کی صحت بہترین ہوتی ہے ایسے مریض جو کہ بلڈ فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے دن میں تھوڑی دیر سونے بہترین ثابت ہوتا ہے نمبر دو ماہرین سہت کے مطابق دن میں تھوڑی دیر سونے ہارمونز سے متعلق مسائل کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے بالخصوص ایسے لوگوں کو جو کہ زیبتیز پی سی اور ڈی اور تھائرائیڈ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں نمبر تین دوپہر کا سونا انسان کی رات کی نین کے لیے بے حد موونز ہوتا ہے نمبر چار دوپہر میں تھوڑی دیر سونا حازمے کے مسائل کے لیے بھی بہترین ہیں دوپہر میں آرام کے لیے بہترین وقت کیا ہے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونے کے فائد جاننے کے بعد آپ کے دماغ میں یہی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ دوپہر میں کس وقت اور کتنی دیر سونا چاہیے ماہرین سہت کے مطابق دوپہر میں آرام کے لیے بہترین وقت کھانے کے فوراً بات کا ہے جو کہ دوپہر ایک بجے سے تین بجے کے درمیان کا ہے اور اس کا دورانیا تیس منٹ یا اس سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ دوپہر چار بجے سے سات بجے کے درمیان سونے سے سہت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی رات کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے موسیقی